تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بڑے بندائے مزدور کے اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و بشرستی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے صبح کے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں الحمدللہ فجر کی نماز جو ہے وہ ادا کر لی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں شہر مزدوری کرنے کے لیے جس طرح کے مزدور ہمارے گاؤں سے یا گرد و نوا کے گاؤں سے مزدوری کرنے کے لیے لوگ شہر جاتے ہیں اور مزدور جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ٹائم جو ہے نا وہ آٹھ سے چار کا ہوتا ہے لیکن شروع ہو جاتی ہے مزدوری پانچ بجے سے کیونکہ شہر تک جانا جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور ساڑھے پانچ بجے پہلے ایک ٹائم نکلتا تھا مزدور ٹائم اسے کہتے ہیں ہماری طرف سے جو شہر لے کے جاتا ہے بندوں کو اور وہ نکلتا ہے صبح ساڑھے پانچ بجے اور ساڑھے پانچ بجے اس تک پہنچنا بھی ایک چیلنج ہے کیونکہ سردیوں میں جو ساڑھے پانچ ہے نا اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے اور گرمیوں میں الحمدللہ دن جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں تو فجر کی نماز جو ہے وہ کافی ٹائم پہلے ہو جاتی ہے ساڑھے چار بھی ہوتی ہے فجر کی نماز جو ہے والدین جو ہے نا ان کا احسان بندہ چکا ہی نہیں سکتا ہے جتنی مرضی ان کی خدمت کر لے ان کی حد سے زیادہ خدمت کریں ابو جان جو ہیں وہ ساڑھے پانچ بجے سو موار کو جایا کرتے تھے سردیوں میں تقریب بنا دی رات ہوتی ہے اس وقت اور اسی طرح سب کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شفقت نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اپنی زندگی کے بہترین ایام جو ہوتے ہیں وہ اولاد پہ لگا دیتے ہیں اور یہ وہ محبت ہے جو بالکل خالص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور جن کے والدین حیات نہیں ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتلف دوست میں عالی مقام عطا فرمائے ایک تو میں آج مزدوری کروں گا اور پھر جو دیاری ملے گی مزدوری کی اس سے دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ گھر کے لیے خریدی جا سکتی ہیں بہت مشکل ہو چکا ہے آج کے دور میں سروائیو کرنا مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ شہر میں مزدوری جو ہے وہ اس کا ریٹ بھی کتنا ہے الحمدللہ صبح صبح پرندے جو ہیں وہ چہ چہا رہے ہیں یہی وہ بس تھی جس پہ میں کالج جاتا تھا اس کے بعد جب فیکٹریوں میں کام کرتا تھا تب بھی اسی بس پہ جاتا تھا چونکہ یہ بالکل اگزیکٹ جو ٹائم ہوتا ہے فیکٹری کا یا سکول کالج کا اس ٹائم پہ پہنچا دیتی ہے بلکہ اس سے پہلے پہنچا دیتی ہے سوا سات بجے یہ شہر میں ہوتی ہے بس شہر میں مختلف جگہوں پہ اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ مزدور جو ہے وہ کھڑے ہوتی ہیں مزدوری کے لیے اور جن کو مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان اڈوں سے مزدوروں کو لے جاتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے تو آج اسی اڈے پہ ابھی ہم چلیں گے یہ جو ہان کی آواز ہے یہ اسی بس کی ہے کافی سارے لوگ ادھر سٹاپ پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ مزدور جو ہیں وہ اکثر گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چھت پہ کرایا جو ہے وہ تھوڑا کم لیتے ہیں بس والے مزدور سے اس وجہ سے وہ چھت پہ بیٹھ کے جاتے ہیں یعنی کہ مزدور کے لیے ہر جگہ پہ تکلیف ہی ہے السلام علیکم سارے جوان تیار نے جان لی فر بس آگئی ہے جی بائی جو ہے کراہ لینے آگئے تھے تین لاہور تین شاہر بائی جو دو چھوڑی در بھی دے گئے بائی جو دو چھوڑی در بھی دے گئے بائی جوڑی در بھی دے گاڑی سے اتر چکے ہیں اور شہر پہنچ چکے ہیں آم لوگ ابھی جہاں پہ میں اترا ہوں نا یہاں سے نزدیک کیا ہے جہاں پہ مزدوروں والا اڈا جو ہے وہ ہے یہ سارے مزدور بھائی جا رہے ہیں اور دو سو روئے کرایا ہے ہمارے گئوں سے شہر کا اب خود سوچیں کہ دو سو اور دو سو چار سو تو قرائے میں چلا گیا مزدور اگر چھت پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر ڈیڑھ سو روئے دینا پڑتا ہے مزدور بھائی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم سب مزدور بھائی جو ہیں پہنچ چکے ہیں اڈے پہ سات بجے مزدور لینے آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ مطلب ہے ابھی ٹائم چیک کرو کون سا ٹائم ہوگا کوئی آٹھ بجے لے کے جاتا ہے کوئی نو بجے لے کے جاتا ہے بعد میں وہ بولتا ہے چھ بجے چھٹی کرنے کا چاتھ بجے کرنے کا ہم لوگ تو صبح چھ بجے کے آئے ہوئے ہیں آٹے میں ٹھیک ہے کہ نصیب کا بات ہے ہم تو سب بجے جائیں گے جہاں آٹھ بجے بھی جائیں گے تو ہم چھٹی ساٹھے چار بجے اگر تقریبا ساٹھے چار بجے پانچ بجے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی کس کتنے بجے آئے ہیں آتے خود لیٹا لینے کے لیے آٹھ بجے ساٹھے آٹھ بجے نو بجے جیسے ہی کوئی بندہ آتا ہے کام کے لیے تو سب لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں ان بھائیوں کو مستری چھائیے اور یقین کریں کہ سب مزدور جو ہے نا وہ ناشتہ نہیں کر کے آتے ہیں اور روپہر کو بھی وہ دیکھیں گے کہ کیا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں بڑا مشکل مشکل ترینی کام ہے دنیا کو بھائی ناشتہ تو نہیں کر کے آئے نہیں نہیں بھائی صاحبہ بھی کرتے نہیں کر کے آئے کیونکہ ہم بارہ بھائی چھتا کریں گے دنچ کریں گے ناشتہ نہیں دو بھائی جو ہے وہ چلے گئے ہیں کام پہ ساتھ بچ کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھائی جو ہے آئے ہیں بندے لینے گل گئے ہیں یہاں پہ جو رنگ کرتے ہیں بھائی پینٹ وغیرہ وہ بھی کھڑے ہیں اور تقریباً نو بجنے والے ہیں پانچ منٹ کام میں اور ابھی تک جو ہے ہمیں کام نہیں مل گیا ہے ہمیں بھی کام جو ہے جی مل گیا ہے یہ بھائی آئے ہیں ہمیں کام پہ لے جانے کے لیے یہ اوستاجی ہیں ہمارے ساتھ اور ابھی کام پہ چلیں گے اور بچائی دنے ہمیں کام پہ چلیں گے تیرہ سور پہ دیاری ہے مزدور کی اور اٹھارہ سور پہے اور کھانا بھی اپنا ہی کھانا ہے تو میں بھائی سے بات کر رہا ہوں کہ جو مزدور کی دیاری ہے وہ تھوڑی بڑھائی جائے مستری صاحب کی دو ادار کر دی ہے اور انشاءاللہ ہماری بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ سو دیر سو پڑھ جائے کام پر پہنچ گئے ہیں آم جی شہر دے اندر ہے کاما بیریالا چوک بیریالا چوک ان گلیوں میں میں پہنی دپا آیا ہوں بلکل تنگ گلی ہیں اور ہم لوگ کام پر پہنچ گئے ہیں زندہ آباد یہ والی اٹھیں لگانی ہیں ریت اور شمنٹ نیچے سے لے کے آنا پڑے گا اٹھیں اوپر پڑی ہوئی ہیں جیسے لگانے ہیں جیسے لگانے ہیں جیسے لگانے ہیں ایک لگے دو لگانے لگانے ہیں جیسے لگانے ہیں کیڑی کنے ہی شروع کر رہی ہیں اوہ تو فرینٹ نو رکھ نہیں ہے بڑھاو جگہ سے سکتری کرو پھترکار لیکنے ہیں تو پڑے تو سب سے پہلے یہ جگہ جو ہے جہاں پہ کام کر لے اس کی صفائی کر لیں گے کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ریت میں سمٹ مکس کرنے سے بارش کی وجہ سے ریت جو ہے وہ بھیگ چکی ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا پڑے گا پہلے سے جو ہے ریت اس میں کافر پانی ہے زیادہ پانی ہے زیادہ پانے کان ویدیو چک نہیں ہیں millor زیادہ độ زیادہ آج پرانے زمانے میں گھر بنا تھا اس وقت پیلر بنایا جاتے تھیں کیونکہ اس طرح تراش کے نا پرانا ہوگا مکانا ایک ردہ لگا دی ہے اور یہاں پہ گھو لگائی جا رہی ہے یہ والی دیوار جو ہے یہ انچی کرنی ہے یہاں سے بچے جو ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ رہے ہیں تو یہ دیوار جو ہے پہلے لگائیں گے اینٹیں صاف نہیں ہیں کیونکہ پرانے مکان والی اینٹیں ہی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو جو سمٹ لگا ہوا ہے وہ اتارنے ہیں اور وہی اینٹیں جو ہیں لگوانی ہیں اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ جو پرانے مکان ہے نا ان میں سمٹ جو ہے وہ صرف پلستر میں لگا ہوا تھا باقی جو چنائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ گارے کی تھی مٹی کی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی ہے یہ چھت کی ٹائلیں بھی یہ دیکھیں مٹی جو ہے وہ استعمال کی گئی تھی دیوار کی چنائی کے لیے اسے ہم گارے کی چنائی بولتے ہیں اور اب کوئی بھی نہیں کرتا پرانے زمانے میں سمٹ کی جگہ پہ مٹی جو ہے اس کے ساتھ چنائی کی جاتی تھی سکھ میں آکے سب اپنے رشتے ناتے بدلاتے بورے دنوں میں ہم نے دیکھا آنک چرا کر جاتے تھوکر کھا کے سملنے والے جیت ہے تیری ہار نہیں ہے مطلب کی دنیا ساری یہاں کسی کو سچا پیار نہیں ابھی ہم تھوڑی ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں دو چار منٹ کے لیے پانی پییں گے پھر کام شروع کریں گے اللہ علیہو جیرے اڈے دے کام کر دینے نے وہ بھندے بارے شار چلا کن دینے کہیں بھر یہ سویا ہے اہیں ٹھیکہ لے آیا کہ یہ آدمی نا پینال کھڑے ہیں انہیں جا کے مالکنو گالسنا ہی ہے کہ بچے آئے کو کام نہیں ہونا آنج نہیں آنجی صانو تکام تو چوٹی ترہا ہر دینے انہیں ٹھیکہ پاکگ پینک پینڈے نینے پچڑے جیرے ہرڈے دینے بچیا انہیں نہیں کران دینے ایک گالوں نہیں کہیں کہ کام پھڑنے واکر صانو تکڑا ڈے دینے آپ اس لئے پینڈے دینے کیونکہ پھر اڈی دورو آنیا مگیا ہی بڑی ہے گزار آنیا کیونکہی راتی کیونکہ پھر ایک ہے کیونکہ تیمید کرتے ہیں میں نے دیوی تیمید کرتے ہیں ہاں تیمید کرتے ہیں میں نے چنوی ہے گھرمی جو ہے وہ بہت شدید ہے اور جس جگہ پہ ابھی ہم ہیں یہ بالکل اندرون شہر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اردگرد بیلڈنگز ہیں ہوا چل رہی ہے پر ہمیں یہاں پہ نہیں لگ رہی ہے تو ابھی جی چائے کا وقت تو ہو چکا ہے چائے آگئی ہے ہمارے ٹھیکے دار صاحب نے جو ہے وہ چائے منگو آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں نیچے انکھا لگا ہوئے نیچے آگے چائے بھی لیں نیچے اور بھی مزدور لگے ہوئے ہیں السلام علیکم چائے جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں آئی ہے بسم اللہ چائے آ چکی ہے جی بسم اللہ پردیس میں آگئی اور جو پردیس میں کام ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ ہم کام کر رہے ہیں ابھی ایک گھنٹہ لگ جائے گا بہتنا دو گھنٹے لگ جائیں گے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم آرام کریں گے اور باقی گھر والی کو مزدور سواد نہیں ہے یہاں پہ لیکن کام تو کرنا ہے نا مرچ وغیرہ وہاں گھر میں ہوتی ہے اور یہ گوشت وغیرہ یہاں پہ ملتا ہے اس کو کوئی مزدہ نہیں ہے گھر میں بس سادہ روٹی مل جائے وہی بہت اچھی بات ہوتی ہے بھائی کہہ رہے تھے کہ گھر میں مرچ کے ساتھ روٹی کھا لیں نا باہر کے گوشت سے وہ اچھی ہے یہی کہہ رہے تھے آپ جی جی میں نے یہی کہا ہے سب پردیسیوں کو ہماری طرف سے سلام ہے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور کیا کہوں میں نے خود بھی پردیس جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اپنوں سے دور بڑا مشکل ہوتا ہے رہنا اور آپ سب کی وجہ سے جو فیملی ہے گھر میں جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں آپ کی محنت کی وجہ سے اور آپ لوگ بھی ان کی خوشیوں کے لیے اپنا سب کو جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں ابھی میں نے گھر میں کال کی تھی اور کال میں میری ممہ نے کہا تھا مجھے کہ آؤ بیٹا گھر کا کھانا کھالو تو میں نے کہا ممہ اگر میں گھر کا کھانا کھاتا ہوں تو پھر گھر کا کام کیسے کرو گا کیسے چلے گا حلاد گھر کے پیسے بھی دکمانے آنا یہ بھی ضروری ہے اور پیسے نہ ہوں گے تو گھر کا کیسے نظام چلے گا اور ان ماں باپ کے بھی بڑے حوصلے ہیں جو اپنی جیگر کے ٹوٹے جو ہیں ان کو باہر بیٹھتے ہیں بجری ہے روڑی ہے موسیقی پہلے بادل ہوئے ہوئے تھے اب دھوپ نکل آئی ہوئی ہے تو گرمی جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے پچاس کلو سمٹ لے کے چھت پہ آنا سیڑھییں چڑھنا بہت مشکل تھا ہمیں پچاس کلو وزن لے کے سیڑھییں چڑھنا الحمدللہ کھانے کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے ابھی کھانا کھائیں گے سب بھائی ملکے الحمدللہ جی کھانا آ چکا ہے الحمدللہ میری پسند کی چنے کی دال الحمدللہ اب کھانا کھائیں گے مزدوری کے بعد اور تھکنے کے بعد جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو وہ مزئی اور ہے بسم اللہ بسم اللہ چنے کی دال میری فیورٹ بسم اللہ الحمدللہ مزے دار اس طرح جب سب بھائی ملکے کھانا کھاتے ہیں اور بھی مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور برکت بھی پڑتی ہے الحمدللہ الحمدللہ جی کھانا کھا لی ہے کھانے کے بعد کام جو ہے پھر سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ جیسے یہ دیوار مکمل ہوئی پھر اس طرف دیوار لگانی ہے اب شام تک چل سو چل ہے الحمدللہ اس طرف ہم آگئے ہیں یہ والی دیوار اب لگائیں گے صبح سے پرانی ہیٹے اور روڑے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں یہ لگانے تھوڑے مشکل ہے نہیں ہیٹے ہوں تو وہ آسان ہے الحمدللہ جی کام مکمل ہو چکا ہے چھپٹی کا ٹائم ہو چکا ہے اب ہاتھ پاؤں دھونے کی باری ہے اور فائنلی سارا دن محنت کرنے کے بعد اب مزدوری لینے کا ٹائم ہے پندرہ سو جو ہے وہ مزدور کے لیے یہ ٹھیکے دار صاحب ہیں عمر بھائی ہیں ان کا کام ہے یہ اور اب میری باری ہے یہ دیکھیں جی یہ محنت کا پندرہ سو رویہ الحمدللہ تو بڑی محنت ہے اس پندرہ سو کے پیچھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سار بہت شکریہ الحمدللہ جی باپسی جو ہے وہ ہو گئی ہے الحمدللہ جی گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں آپ گاؤں کی طرف نکلیں گے اجاز بھائی اور علی بھائی جو ہیں یہ اپنے علاقے سے ہی ہیں قریب قریب ہی گاؤں ہیں ان کے بھی ہمارے گاؤں سے صبح جس گاڑی پہ میں آیا تھا وہ تقریبا ہمارے گاؤں سے ہی نکلی تھی اور اس پہ کرایا تھا دو سو روپے شہر تک آنے کا اور یہ جو گاڑی ہے یہ شہر سے ٹاؤں تک جائے گی یہاں پہ کرایا ہے سو روپے اور اسی روپے ٹاؤں سے ہمارے گاؤں تک جو ہے وہ لگیں گے رکشے بے اسی ہیں یا سو روپے ہیں وہاں سے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ کے دو سو آنے پہ خرچا ہوا ہے اور دو سو جانے پہ خرچا ہوگا چار سو یہ ہو گیا اور آپ بڑی کنجوسی کے ساتھ روٹی جو ہے وہ گزارے والی بھی کھائیں تو دو سو روپے کی روٹی دوپہر کی جو ہے وہ آپ کھاتے ہیں کیونکہ زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ سبو کا ناشتہ نہیں کر کے گئے ہوتے ہیں دو سو وہ لگائیں چھے سو روپے یہ چلا گیا تو مزدور کی جو دیاری ہے وہ بنتی ہے میکسیمم پندرہ سو ہے کوئی لوگ بارہ سو دیتے ہیں تیرہ سو دیتے ہیں وہ کام کے حساب سے ہے کام مل جائے کام زیادہ ہو مزدور کام ہوں تو دیاری پندرہ سو ہے نہیں تو یہی ہے تیرہ سو بارہ سو یہی حساب ہے اور اگر اس میں سے چھے سو نکال لیں پھر پیچھے چھے سو ہی بچتا ہے چھے سو نہیں تو اگر آپ آج ہمیں پندرہ سو دیاری ملی ہے تو نو سو روپے آپ لگائیں ابھی دیکھیں گے کہ نو سو روپے میں ہم کیا کیا لے سکتے ہیں جتنی مہنگائی ہے وہ اب دکان پہ جا کے پتہ سے لے گا کہ کون کونسی چیز اس نو سو میں لی جا سکتی ہے پھال وغیرہ تو آپ بلکل بھول جائیں کہ مزدور بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کوئی پھال کھلا سکے گا وہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کونسی چیز جو ہے وہ آئے گی گرمیوں کے دین ہے اس وجہ سے دن ہوتے 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 ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے گھر پہنچ جائیں اگر سردی ہوں تو گھر بندہ آدھی رات کوئی گھر پہنچتا ہے اور جو تائم ہے مزدور کا وہ بہت زیادہ ہے صبح پانچ بجے سے دیکھے شام سات آٹھ بجے تک وہ واپس گھر پہنچتا ہے اور یہ حساب لگا لیں کہ پانچ سے پانچ جو ہے وہ بارہ گھنٹے تقریباً بن جاتے ہیں اور اوپر تین گھنٹے اور لگائیں پندرہ گھنٹے کی جو ہے وہ مزدوری ہے اس کے بعد پندرہ سو ملتا ہے اور ایک گھنٹے کا سور پہ آئے بڑا مشکل ہے سروائف کرنا اور اتنی زیادہ محنت کے بعد یہ پندرہ سو ملتا ہے اللہ تعالی سب کے لئے آسانیاں پیدا کریا ہوں تو الحمدللہ جی میں گاؤں پہنچ چکا ہوں تو پندرہ سو کے حساب سے نو سو رویہ میرے پاس بچتا ہے ابھی ہم زیشن بھائی کی دکان پہ ہیں زیشن بھائی ایک کلو ککنگ آئل اگر ہے تو ایک لیٹر اگر گھی ہے تو ایک کلو ککنگ آئل ہے چلیں ککنگ آئل دیں ایک لیٹر اب دیکھیں گے کہ نو سو میں ہم کیا کیا لے سکتے ہیں ایک کنیدہ جی پانچ سو بیس رویہ پانچ سو بیس رویہ گا ایک کلو پیاز دال چنہ ایک کلو ریشن بھائی کتنے پیسے ہو گئے توٹل آٹھ سو اسی رویہ آٹھ سو اسی نو سو ہی ہو گیا بیس رویہ کام رہ گئے ہیں بس ایک لیٹر ککنگ آئل آیا ہے ایک کلو چنہ کی دال اور ایک کلو پیاز آیا نو سو رویہ میں مہنگائی جو ہے وہ اتنی بار چکی ہے کہ صرف تین چیزیں جو ہیں ایک لیٹر ککنگ آئل ایک کلو چنہ کی دال اور ایک کلو پیاز جو ہے آٹھ سو اسی روپے میں آیا یعنی نو سو روپے مزدور کی دہاری جو ہے وہ انہی چیزوں میں ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو معاملات ہیں باقی بجلی کا بل اور بچوں کی فیسیں کتابیں سارے معاملات جو ہیں ضروریاتی زندگی کی اور بھی چیزیں ہیں سو بیماری ہے معاملات ہیں ہر طرح کے تو وہ آپ خود سوچیں کہ کس طر رہا ایک مزدور آدمی جو ہے وہ گزارہ کرتا ہے بہت ہی مشکل ہو چکا ہے مہنگائی کے لحاظ سے مزدور کی دہاری جو ہے وہ بڑھائی جانی چاہیے اور اگر آپ کسی مزدور کو لے کے آتے ہیں تو اس کا ضرور خیال کریں اتنے مشکل دن کے بعد جب وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی ضروریات زندگی کی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے نہ کوئی پھال ہے کھانے پینے سے ہٹ کے کوئی چیز وہ مزدور آدمی جو ہے وہ خرید لے وہ تو نیکس ٹو ایمپاسیبل ہے ہو ہی نہیں سکتا نا تو خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں جن کو آپ گھر میں کام کے لیے لگاتے ہیں کہیں پہ بھی کام کے لیے لگاتے ہیں تو خدا رہا ان کا خیال کریں بہت مشکل ہو گیا ہے صرف روٹی پوری کرنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیا اعطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرشدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا قیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور سب سے زیادہ تکلیف دے عمل یہ ہے جو مجھے فیل ہوتا ہے میرے لیے دنیا کا تکلیف دے عمل یہ ہے کہ کسی بھی والدین سے ان کے بچے اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کریں اور ان کے پاس پیسے نہ ہونا اس سے بڑھ کے تکلیف دے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے بس اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین